تمام تاریخیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا اور انہیں اپنی نعمتوں سے سر پراز فرمایا اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں اے صاحبان ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اللہ رب العزت نے تمہیں جس طرح سے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے ان احکامات کو پورا کرو اللہ رب العزت نے تمہیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل تقوی کے ساتھ ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک متقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں میں ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلامتی کے ساتھ جنتوں میں داخل فرمائے گا اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دین اسلام پر عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت کے اندر عجر اور سواب عطا فرماتا ہے دین اسلام کی بنیادی ارشاد میں سے ایک اہم سرین رکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریف مانا جائے اور صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے اللہ نے فرمایا فصل لی لربی کا ونحر یعنی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز ادا کرو اور اسی کے لئے قربانی دیتے رہو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمام تر مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے وہاں پر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین دین اسلام وہی دین ہے جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے پیش فرمایا اور دین کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمام تر امتوں کے لئے اپنے انبیاء کرام اور رسولوں کو مبوض فرمایا تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں میں سیر کرو تاکہ تم یہ دیکھ سکو کہ زمین میں جھوڑ بولنے والوں کا کیا انجام کیا گیا اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی رسول کو مبوس نہیں فرمایا مگر اس نبی کی دعوت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اسی لئے کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہی تمہارا رب ہے وہدہ لا شریک ہے اس نے ہر شہ کو تخلیق فرمایا لہٰذا اسی کی عبادت کرو لہٰذا اسی کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ ہر شہ پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ کی سوحید اور بہدانیت کے اعلان کے ساتھ جو دوسرا سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی آتا فرماتا ہے اور وہ دوسری شہادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی تسلیم کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذبیق کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہونا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قسم ہے اس تمکتے دمکتے ستارے کی اور بے شک تمہارے نبی نہ گمرا ہوئے اور نہ ہی نعوذ باللہ ان کو جنون ہے اور اللہ کے رسول جو کوئی ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہی ہوتی ہے اے تمام گروہ انسان بے شک انسانیت کی نجات اور جنت کا راستہ صرف اور صرف ایمان کا راستہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے راستے کو لازم پکڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا اور انہیں صراط مستقیم کا راستہ دکھائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارکان ایمان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ اور اس کی کتابوں اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ اور تقدیر پر ایمان لاؤ کہ خیر اور شرکی تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیکی نہیں ہے مگر وہی کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اس کے رسولوں پر ایمان لائے اللہ رب العزت نے اس تفصیلی آیت میں یہی احکامات عطا فرمائے اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر اور اللہ رب العزت کی ان کتابوں پر جو رسولوں پر نازل کی گئی اور بالخصوص وہ کتاب قرآن مجید جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور ایمان مفصل میں بھی اسی بات کو ذکر کیا گیا اور اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ان ایمانیات کو ترک کر دے گا وہ گمرا ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارکان اسلام کو بیان کیا تو فرمایا کہ ارکان اسلام یہ ہے کہ تم دواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز ادا کرو زکاة دو روزہ رکھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج ادا کرو جس کو اس کی صداد ہو سکے اے اللہ کے بندوں نماز دین کا ستون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کو آپس میں جوڑ دیتی ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حالت نماز میں بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز اور صبر کے ذریعے سے حاصل کرو اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ صبح صبح سے لے کر غروبِ آفتاب تک نماز کو ادا کرو اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ کلام تمہیں اس لیے عطا فرمایا ہے کہ یہ دین کے لیے نصیحت ہے اور زکاة اللہ تبارک و تعالی کے ارکان دین میں سے ایک اہم ترین رکن ہے اور یہ زکاة کی رقم انسان کے مال کو اور اس کے نفس کو پاک کرتی ہے اور بنیادی طور پر یہ انسان کی بندگی کا اظہار ہے اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان تمام تر اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ دین حنیف پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں نماز ادا کریں اور زکاة دیں اور یہی دین قیم ہے اور ارکان اسلام کے ارکان میں سے چوتھا رکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے رضا کے خاطر رمضان مبارک میں روزہ رکھا جائے اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے رمضان مبارک کے مہینے میں تم پر روزوں کو فرد فرمایا ہے تو جو شخص تم مصر رمضان مبارک کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے اور دین اسلام کے ارکان میں سے پانچ مار رکن حج ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں میں سے جو استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ رب العزت میں حج کو فرد فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور یعنی وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو اس کی جزا سوائے جنت کے اور کوئی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس میں سال عابد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اور وقوف عرفات فرمایا اور یہی پر قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حبیب علیہ وسلم نے یہاں پر دین کو مکمل فرما دیا اور اس کے اسی آیت کے نزول کے ساتھ دین اسلام کے تمام تر احکام محاصل شریعت اور اخلاق مکمل ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کو محبت اتحاد اور یگانگی کی طرف دعوت دی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعبون کیا کرو اور جنہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعبون نہ کیا کرو اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ تبارک و تعالی نے تم سب کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا اور دین اسلام کے محاصل اور اس کی خصوصیات میں سے اچھے اخلاق بھی ہیں اور اچھی گفتگو کا انداز بھی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندوں سے فرما دیئے کہ اچھی بات کہا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا حضور کے بارے میں کہ آپ اخلاق کے عظیم ترین مقام پر فائز ہیں اور اللہ رب العزت کے فضل سے آپ اہل ایمان پر نرم ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن اور ایک منافق کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں فرمایا کہ مومن سچ بولتا ہے امانت میں خیانت نہیں کرتا اور وعدے کو پورا کرتا ہے اور شریعت کے محاصن میں سے یہ بھی ہے کہ تمام تر انسانوں کے ساتھ رحمت کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام تر عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجائے اور انہی اسی دین کے محاصن میں سے ہے کہ حق کو قبول کیا جائے اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہیں عدل کا اور احسان کا حکم دیتا ہے اور محاصن شریعت میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ تمام تر مسلمانوں اور انسانوں کی زندگی کے اندر تنظیم اور نظم پیدا ہو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں قرآن مزید عطا فرمایا جو تمہیں دین اقمم یعنی ایک مضبوط دین کی طرف دعوت دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زوجائن یعنی میہ بیوی کو بھی ایسے احکامات عطا فرمایا ہے کہ جن کی بنیاد پر وہ اپنے گھر کو اور اپنی اولاد کو بہترین انداز سے زیر سربیت رکھتے ہوئے آگے بڑھا سکتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میاں اور بیوی کے درمیان محبت پیدا فرمائی ہیں اور میاں بیوی کے درمیان محبت کا پیدا ہونا یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے اور دین کے اقامات میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نگی کی جائے اور رشتداروں کے ساتھ رشتوں کو جوڑا جائے اور ایک جسرے کے ساتھ فہاشی کو حرام کر دیا ہے جو فہاشی اور بے حیائی کی باتیں ظاہر ہوں ان کو بھی حرام کر دیا اور جو فہاشی اور بے حیائی کی باتیں باطنی طور پر ہیں اللہ رب العزت نے انہیں بھی حرام فرما دیا ہے اور دین اسلام کے محاصن میں سے یہ بات بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین مسلمانوں کی معیشت کے معاملات کو بھی ایک منظم انداز سے پیش کرتا ہے اللہ رب العزت تجارت کے بزنس کے اور اقتصاد اقتصاد اور معیشت کے معاملات کو بھی مسلمانوں کے بہتر انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ احکامات عطا فرماتا ہے اس لئے اللہ رب العزت نے دھوکہ دہی سے سود اور ربا سے منع فرمایا ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے جوہے سے بھی مسلمانوں کو منع فرمایا ہے اور اللہ رب العزت نے باطن طریقے سے مال کمانے اور دوسرے کا مال خلق کرنے سے بھی منع فرمایا ہے اے صاحبان ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک تمہارے خون اور تمہارے اموال تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام کر دی گئیں اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے بعد کافر ہو جاؤ اور ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگوں تو اسلام کے بنیادی اہم ترین تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ معاشرے میں امن و امان قائم کیا جائے جس کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی کو ان کی جان مال عزت آبرو کو پامال ہونے سے بچایا جا سکے اللہ تبارک و تعالی نے امن کی نعمت اپنے بندوں کو عطا فرمائی اور فرمایا کہ جو صاحبان ایمان ہیں وہ ظلم کا طریقہ اختیار نہیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو ہی ہدایت عطا فرمائی ہے اور اللہ رب العزت نے امن کو شریعت کے مقاصد میں سے قرار دیا ہے اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو صاحبان ایمان ہیں اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے کہ جب زمین میں انہیں خلافت عطا فرمایا گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو جو اللہ رب العزت نے ان کے لئے فرمایا وہ تو قائم فرمائیں گے وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو کسی کا شریک نہ بنائیں گے بے شک ایک مسلمان وہ امن کو قائم کرنے والا ہوتا ہے اور دنیا میں کسی مقام پر بھی ہو ایک مسلمان امن کا پیرو ہوتا ہے اور اللہ رب العزت نے اسی امن کے بارے میں فرمایا کہ حد سے تجابض نہ کرو ظلم نہ کرو اللہ رب العزت ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان لوگوں کے مال کو ظلمن حاصل کرے ملک کے اندر امن و امان کو تباہ و برباد کرے اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ وہ مال تجارت کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ تم لیندین کے ذریعے سے حاصل کرو اللہ رب العزت نے ظلم اور زیادتی کو حرام فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر آسان ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو عذاب دے جو ظلم کرتے ہیں اور مسلمان کے لیے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والوں اپنے وعدوں کو پورا کرو اور ایک مسلمان ان تمام تر حکامات کی پیروی کرتا ہے ان کو لازم پکرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول اللہ علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے اور جن جن ممالے سے مسلمان بستے ہیں وہاں پر امن و امان کو قائم کرتے ہیں اللہ رب العزت نے اشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں صاحب امر ہیں من المسلمین وغیرہم اعتبار سے مسلمانوں کو اپنے اپنے ممالک میں اور امن رہنے کا حکم دیتا ہے اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے وہی بات جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بات پسند کرتا ہے اسی بات کو اپنے لیے بھی پسند کرے اللہ رب العزت نے حسد کو حرام فرما دیا ہے اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن باتوں میں اللہ نے دوسروں کو فضلت اطا فرمائی ہے تم اپنے آپ کو ان دوسروں سے کم تر نہ سمجھو اللہ رب العزت نے جس کو دنیا میں جو اطا فرمایا ہے وہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ رب العزت اپنے فضل کے بارے میں لوگوں سے سوال کرے گا شریعہ کے اسلامیاں اگر ہمیں امن و امان کو پھلانے میں اور تمام تر دنیا میں امن کو عام کرنے کا حکم دیتا ہے تو ہمیں اس بات کی تاقید فرماتا ہے دین اسلام کہ ہم دنیا کے اندر امن و امان کو اور بالخصوص مکہ مکرمہ میں امن کو قائم کریں اللہ نے فرمایا کہ اس زمین پر جو میں نے سب سے پہلا گھر اپنی عبادت کا قائم فرمایا وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہے اور فرمایا کہ جو کوئی بیت اللہ میں داخل ہوگا فرمایا وہ امن والا ہوگا اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو جو اس بیت عطیق یعنی کعبت اللہ کا رب ہے جس نے تمہیں خوف میں امن دیا اور تمہیں بھوک میں تھانا کھلایا اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے حرم کو امن والا مقام بنایا اور جبکہ اس کے دائیں بائیں اطراف سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے اور اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ حرمین کے اندر امن و امان کو قائم فرمائے گا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس میں ظلم کا ارادہ کرے گا رب کریم اس کو تخت عذاب عطا فرمائے گا اب دعا کرتے ہیں کہ مسجد اقصہ اور قبل اولا کو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ مسلمانوں کی زیر نگرانی تولیت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت وہاں پر امن و امان قائم فرمائے اور مسلمانوں کو پر امن زندگی عطا فرمائے اور ان کے ان کے حقوق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک خطبے میں آج کے دن عرفات کے میدان میں ارشاد فرمایا جاہلیت کے تمام تر امور میں سے تمام تر باتیں آج میرے قدموں تلے ہیں جنہیں میں رونتا ہوں فرمایا تمام تر جاہلیت کے باتوں کو میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں جاہلیت کے ایام میں لوگ تاثب کا شکار ہوتے تھے اور اپنے معاملات کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تمیز کرتے تھے اور تفاخر اور فخر مباہات کیا کرتے تھے حضور علیہ السلام نے تمام تر فخر عصبیت کو اور تاثبات کو ختم کر دیا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم اپنے منافق ادا کر سکو تو اللہ رب العزت کا ذکر کرو جاہلیت کے ایام میں لوگ جب ان مقامات پر جمع ہوتے تھے تو یہاں پر ریاکاریاں کیا کرتے تھے دکھاوا کرتے تھے اپنے عبادت میں گریہ و ذاری کر کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ وہ کس طرح سے عبادت میں مشغول ہیں لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے کرو ریاکاری کے لئے یہ کام نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنے خدبہ مبارک میں جو عرفان کے دن ارشاد فرمایا تو فرمایا کہ میں نے دو چیزوں کو تمہارے درمیان چھوڑا ہے ایک کتاب اللہ ہے اور ایک ممیری مبارک سنلک ہے اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کو مضبوطی سے تھام کر رکھو اور اس پر عمل کرو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی ہے ایک ایسی کتاب جو تمام تر چیزوں کے لئے ایکسپوزیشن ہے وضاحت کرنے والی ہے اور یہ ہدایت کا مرکز اور سرچشمہ ہے اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی جو اہل ایمان والوں کے لئے اہل ایمان کے لئے شفا ہے اور رحمت ہے اور اللہ نے فرمایا کہ ہماری جانب سے تمہاری طرف ایک برحان اور ایک دلیل آئی ہے جو تمہیں روشنی کے طرف لے گر آتی ہے اے اتمام تر امت مسلمہ کے حکمرانوں اللہ تبارک و تعالی کی کتاب تمہارے لئے رہنمائی کا درد رکھتی ہے اس کتاب پر عمل کرو اور امت کو بھی اسی کتاب کے نفات کی طرف دعوت دو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لئے نازل فرمائی ہے کہ یہ کتاب دیگر تمام در کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور اللہ کی کتاب کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اللہ کی کتاب کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اور جب اللہ کی طرف سے حق آگیا تو اس کو چھوڑ کر غیر کی طرف نہ جاؤ اے امت کے علماء اللہ تبارک و تعالی کی کتاب تمام تر ہدایت کا مرکز اور سرچشمہ ہے قرآن مجید سے استفادہ کرو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو صاحبان ایمان میں سے علماء ہیں جو استنبات کی اہلیت رکھتے ہیں وہ قرآن مجید سے احکامات کو اخذ کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اے امت مسلمہ میں وہ لوگوں جو امت کی تربیت کے ذمہ دار ہو تم پر یہ ذمہ داری ہے کہ امت مسلمہ کے بچوں کو قرآن مجید کی تربیت دو ان کے اخلاق کی حفاظت کرو اور تم میں سے بہترین وہ شخص ہے حضور نے فرمایا جو نیکی کی دعوت جو خود قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے اے تمام تک ٹی وی چینلز کے مالکان تم پر یہ بات لازم ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے دین اور بالخصوص قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرو تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے دین سے زیادہ زیادہ قرب قریب ہو سکیں اور اللہ تبارک و تعالی کے دین کی نشر و اشاعت میں اپنے ٹی وی چینلز کو تم صرف کرو اور دین اسلام کی طرف دعوت دینے میں اپنے تمام سے وسائل کو صرف کرو اور اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانے میں سات بالیاں ہوں اور ہر بالی کے اندر سو سو دانے ہوں اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اپنے شان کے مطابق عجل عطا فرماتا ہے اے حجاج کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدب عرفہ ارشاد فرما دیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان دیں اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز قصر کے ساتھ ادا کی اس کے بعد اثر کی نماز قصر کے ساتھ ادا کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقفہ میں عرفہ میں وقوف فرمایا اور اس کے بعد غضب شمس کے بعد تشریف لے گئے اور اپنے صحابہ کرام کو نرمی اختیار کرنے کا اور لطافت اختیار کرنے کا حکم دے رہے تھے اور فرمایا کہ اے لوگوں تم پر لازم ہے کہ حج کے موقع پر سکون اور بقار اور آسانی کے ساتھ سفر کرو اور جلدی کرنے میں کوئی نیکی نہیں ہے حضور علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز جمع اور قصر کے ساتھ مزدلفہ میں ادا فرمائی مزدلفہ میں پوری رات بسر کی اور فجر کی نماز اگلے دن اپنے وقت پر ادا فرمائی پھر حضور علیہ وسلم نے اس کے بعد جمرہ اقابہ پڑے شیطان پر کنکریاں ماری اور سات کنکریاں ماری جانور کو زباہ کیا حلق کروایا اور اس کے بعد توافع افادہ یلین بیت اللہ کا توافع ادا فرمایا پھر حضور علیہ وسلم ایام تشریق میں مینہ کے میدان میں وقوف فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور گیارہ اور بارہ تاریخ کو حضور علیہ وسلم نے زوال کے بعد کنکریاں تینوں شیطانوں کو ماریں اور مینہ کے میدان میں وقوف فرمایا اور حضور علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ وہاں پر تیرا تاریخ کو بھی وقوف کیا جائے اور اگر کوئی شخص اصطدائی دو دنوں کے بعد جانا چاہے تو اسی بھی اجازت ہے لیکن اگر وہ غروب افتاہ تک رکے گا تو پھر اس کے بعد تیرا تاریخ کو بھی رکنا ہوگا اس کے بعد توافع ودا دا کیا جائے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنے والے حجاج کرام تم ایک ایسے مقدس مقام پر ہو اس کے بارے میں حضور علیہ وسلم میں رشاد فرمایا کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جتنے بندوں کی مخبرت فرماتا ہے اس سے زیادہ کسی اور دن اپنے بندوں کی مخبرت نہیں فرماتا اللہ رب العزت آج کے دن ملائکہ کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے اور اس لئے حضور علیہ السلام عرفات کے میدان میں خودسی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرماتے تھے تم آج کے دن اپنے آپ کو رب کی باردہ میں پیش کرو اللہ رب العزت سے دعائیں کرو اور جن کو پسند کرتے ہو ان کے لئے دعائیں کرو جنہوں نے تمہارے لئے تم سے دعا کے لئے کہا ان کے لئے دعا کرو تمام مسلمانوں کے لئے دعا کرو کہ اللہ رب العزت اور ان کو اپنی دعا میں نہ بھولو جنہوں نے تمہارے ساتھ احسان کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ احسان کرے اگر اس کے احسان کا بدلہ نہ دے سکو تو کم اکم اس کے لئے دعا ہی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعودی عرب کے حکمرانوں کو بیت اللہ اور حرمین کی حفاظت کے لئے اور یہاں پر امن و امان قائم کرنے کے لئے توفیق عطا فرمائی ہے ان کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھو اے اللہ تو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا تو زلجلالی والے اکرام ہے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ملک سلمان بن عبدالعزیز کو لمبی عمر عطا فرما اور وہ تمام تر لوگ جو خیر کا کام کر رہے ہیں رب کریم ان کی مدد نصرت فرما اور ان تمام تر حکمرانوں کو جو حجاج کرام کے لئے سہولیات حرام کر رہے ہیں کو عجر عظیم عطا فرما اس وقت شیخ ولی احد محمد بن سلمان کے لئے بھی دعا فرما رہے ہیں اے اللہ ان کو امت مسلمہ کی خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تمام مسلمانوں کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کے تمام تر حج کے امور کو آسان فرما تکالیف کو ان سے دور فرما اے اللہ رب العظم ان کو دوبارہ یہاں پر حاضر ہونے کی اور یہاں سے جانے کی توفیق عطا فرما اس حیثیت میں ان کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما اے اللہ مسلمانوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما تمام مردوں اور عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دلوں کی اصلاح فرما ان کے معاملات کی نگرانی فرما اور اے ربکری ان کو ایسی استعداد عطا فرما کہ وہ قیامت کی تیاری کر سکیں تمام تر تاریخیں اللہ تبارک و تعالی کے لئے ہے وہ پاکیزہ ہے اور تمام تر ضرور جو سلام و اللہ تبارک و تعالی کے رسولوں پر اور تمام تاریخیں اللہ رب العزت کے لئے ہیں جو تمام تر عالمین کا رب ہے اس وقت عرفہ کے میدان سے شیخ سعید بن ناصر ششلی نے اپنے خضبے کو مکمل کر لیا ہے اور زہر اور عصر کی نماز کے لئے ازان کہی جا رہی ہے